اسلام علیکم سکے عموماً بچوں کا ذہن کم عمری میں ہی ان باتوں کی طرف گامزن ہو جاتا ہے کہ وہ اچھے نمر لیں گے تو اچھی نوکری ملے گی اچھے گریڈ لیں گے تو ہی کوئی کمپنی انہیں ملازم رکھے گی یعنی کہ اچھی نوکری یا ایسی نوکری جو انہیں امیر بنا دے وہی بچوں کا مقصد بن جاتی ہے مقابلے کی دوڑ یہاں تک ہی نہیں رہتی یہی بچے جب شعور کی عمر میں پہنچتے ہیں تو مقابلے کی وہی تربیت ان کے ذہن میں مضبوط ہو چکی ہوت مان کرتے ہیں معاشرے میں تقریباً ہر انسان ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے ہر انسان اس کوشش میں ہوتا ہے کہ وہ اچھا لباس پہنے اچھی گاڑی اور ایک اچھے گھر کا مالک ہو اب یہ سب خوشیں رکھنا برا تو نہیں ہے کس کا دل نہیں کرتا ہے ان سب چیزوں کی طرف مگر کسی کو نیچے دکھانے کی گھر سے اچھا لباس پہننا اچھی گاڑی حریدنا اچھے مکان بنانا تاکہ ہندان دوستوں اور لوگوں کی نظر میں ایک نام یا عزت بان جائے یہ نفسیاتی مرز کی نشانی ہے اب وہ لوگ جو نہ تو مہنگے کپڑے پہن سکتے ہیں نہ مہنگی گاڑی یا مہنگ کا گھر بنا سکتے ہیں وہ جب مقابلہ کرنا چاہیں گے اور کسی کا مقابلہ نہ کر سکیں گے تو وہ ڈپریشن کا شکار ہوں گے یا نہیں وہ مقابلے پر آنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے چاہے پھر اس کے لیے کوئی ناجائز راستہ ہی کیوں نہ احتیار کرنا پڑے معاشرے میں کئی لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جو ہوت کو بڑ جائے دادوں بینک بیلنس کا ذکر کرتے ہیں اور جے بھی ظاہر کرتے ہیں کہ ان کے بڑے بڑے مالدار لوگوں سے تعلقات ہیں ایسے لوگ بنیادی طور پر ایسا سے کمتری کا شکار ہوتے ہیں اور ہوت کو کسی کے ساتھ برابر رکھنے کے لیے یہ سب کہہ رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا کا کردار سوشل میڈیا تو نفسیاتی مریضوں کی ڈپریشن میں دن بہ دن اضافہ کرتا ہے آپ کو سوشل میڈیا سے مطالق یہ آگائی رکھنی چاہیے کہ اس پر کتنا جھوٹ بولا جاتا ہے مثال کے طور پر کئی ایسے جوڑے جو کھیکی زندگی میں ایک دوسرے سے بیزار ہوتے ہیں ہر وقت لڑتے جگڑتے رہتے ہیں وہ بھی سوشل میڈیا پر اپنی ایک اچھی تصویر اپلوڈ کر کے ساتھ محبتوں پر جملے لکھ دیتے ہیں کئی لوگ دوسروں کی گاڑیوں مکانوں کے آگے کھڑے ہو کر یا کسی سیاسی عددار کے ساتھ تصویر بنوا کر خود کو ایم ثابت کر کے جھوٹی تسلی دے رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر بڑی بڑی باتیں لکھ کر یہ تصویریں اپلوڈ کر کے دوسروں کو نیچے دکھانے خود کو بڑا ظاہر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اب کسی کی دولت یا عیش اور عشرت کی زندگی کا اثر لینے والے وہ لوگ جو مقابلے کی ہمت نہیں رکھتے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں ایسی بہت سی مسالے ہیں جو عام معاملات سے شروع ہو کر بڑے بڑے معاملات تک جاتی ہیں جہاں انسان مقابلے کی دوڑ میں لگ کر خود کو مزید ذہنی مریض بناتا ہے اور اس مر سے باہر آنے کی کوشش نہیں کرتا ہم کیوں ایک نارمل انسان کی طرح معاشرہ میں نہیں رہ سکتے ہم کیوں حقیقت کا سامنا نہیں کرتے کیا غریب ہونا یا وسائل کی کمی ہونا ایک جرم ہے کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ جرم ہے اگر جرم ہے تو اس کی سزا کیا ہے کیا تعلیم حاصل کرنے کا مقصد صرف نوکری ہے اگر ہمیں ایک عام زندگی جس میں مناسب کھانا پینا عام لباس اچھا ذہن اچھی صحت اور مناسب آمدنی میسر ہے تو ہم اسے کیوں چھوڑ کر جھوٹی مقابلے کی زندگی سوشل میڈیا کی بیکار زندگی کو اپناتے ہیں جہاں ہم اپنا ذہن سکون بھی برباد کرتے ہیں ہم کیوں ایسے نفسیاتی مریضوں کو دوست بناتے ہیں جو اٹھتے بھٹھتے اپنی چیزوں کی نمائش کرتے ہیں پھر مجبورا ہم بھی انہی کی عادات کو اپنانے لگ جاتے ہیں اگر یہ زندگی آپ ہی کی ہے تو دوسروں کی بری باتیں یا حیالات آپ اپنے اوپر کیوں حاوی ہونے دیتے ہیں ضرورت کی چیز کو ضرورت کی ہاتھ تک رکھیں مہنگے موبائل فونز گاڑیوں مکانوں اور جائدادوں سے عزت حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں بلکہ اپنے اندر موجود صلاحیتوں اور خوبیوں سے کچھ نیا کر کے عزت حاصل کریں ضرورت کو کبھی بھی مقصد نہ بنائیں نوکری گھر گاڑی پیسہ یہ ضرورتیں ہیں ان کو اگر آپ نے مقصد بنایا ہے تو جیسے ہی یہ مقصد پورا ہو آپ کو تو ضرور مر جانا چاہیے کیونکہ آپ کا مقصد جو پورا ہو گیا اس دنیا میں اچھے برے لوگوں کی کمی نہیں ہے اچھے لوگ اچھے دوست تلاش کریں خاص کر ایسے لوگ جو نفسیاتی طور پر مضبوط ہوں نہ کہ نفسیاتی مریض اور جب کبھی آپ کو نفسیاتی مریض ملیں انہیں علاج کا مشورہ دیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے پسندیدہ لوگوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں شکریہ